بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس میں ہوں خدیجہ زہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویورس آدمی اپنے کچن میں بچوں بڑوں سب کے فیورٹ مینی پیٹا بائٹس ویڈ چکن فلنگ بنا رہی ہو یہ بہت ہی مزیدار ایسی پی ہے تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں چی ویسس کے لئے سب سے پہلے میں پیٹا بائٹس کے لئے پیٹا کا دو تیار کروں گی تو اس کے لئے میں نے ہاتھ وارٹر لیا ہے تھوڑا سا اور چینی ڈالی اس میں اور یہ میں ییس ڈال رہی ہوں اور چینی ییس کے لئے بہت ضروری ہے یہ اس کو الائف کرنے میں بہت ہی ہیلپفل ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ الائف ہو رہی ہے اور اب میں اس میں دو کپ میدہ شامل کر رہی ہوں اور ایک ٹی سپون نمک کر جائے گا اس میں اور اب اسے جس طرح آم آٹا ہم گونتے ہیں ویسے ہی میں اس کو گوند لوں گی چی ویسس آٹا گوند گیا ہے تو اب میں اس پہ وائلنگ کر رہی ہوں ویسے تو آلیف آئل اس کے لئے بیسٹ ہوتا ہے لیکن وہ اویلبل نہیں ہے ابھی میرے پاس اچھا اب میں اس کو ڈکھ کے تھوڑا سا سائٹ پہ کر لیتی ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے چی ویسس چب تک جو سیٹ ہو رہی ہے میں چکن کو میرینیٹ کر لیتی ہوں چکن میں نے ایک پاو کے قریب لیا اور یہ دیکھیں میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیتی ہوں اور اب میں اس کو میرینیٹ کروں گی یہ ادرکلیسن کا پیسٹ ہے یہ جائے گا اس کے اندر کالی میچ کا پاوڈر آدھا ٹیبل اسپون چکن پاوڈر ون فورھ ٹیبل اسپون نمک آدھا ٹیبل اسپون کٹی لال میش آدھا ٹیبل اسپون وینیگر دو ٹیبل اسپون سویا ساس دو ٹیبل اسپون ہوت ساس دو ٹیبل اسپون ٹومیٹو کےچپ ایک ٹیبل اسپون اور چلی گارلک ساس ایک ٹیبل اسپون اور اب میں اس کو میرینیٹ کر رہی ہوں چیویوئے سب میں اسے رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے ریفریجرےڈر میں رکھ رہی ہوں تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے چیویے اس چکن میرینیٹ ہو گیا تو ہم اس کو فرائے کروں گی اور اس کے لیے میں نے تین سے چار ٹیبل اسپون اوائلیا اور اس میں میں نے چکن ڈال دیا اور ہم اس کو فرائے کر رہی ہوں اچھا اب میں اسے دھکن بند کر کے تھوڑی دیر کے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے ماشاءاللہ اسے چکن تو سوفٹ ہو گئی اور اب میں اسے ہائی فلم پر کوپ کر رہی ہوں اچھا ہاف چکن میں نکال رہی ہوں یہ میں الگ ریسی پی سے بناوں گی اور وہ میں الگ ریسی پی سے بناوں گی اس میں میں کیپسکم ڈال رہی ہوں لیکن یہ میں فرائے بلکل بھی نہیں کروں گی اس کو جس میں مکس کر رہی ہوں اور یہ ٹومیٹو کےچپ ڈال رہی ہوں میں اس میں اور یہ چلی گارلک ساس اس کو جس مکس کرنا ہے اس کو کوک بلکل بھی نہیں کرنا ہے اب چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف چیویے اس چکن میں نے ہم اس کے لئے ساس تیار کر رہی ہوں مائونیز لے رہی ہوں میں 3-4 ٹیبل اسپون ٹومیٹو کےچپ 2 ٹیبل اسپون چلی گارلک ساس 1 ٹیبل اسپون اور یہ ہاتھ ساس ہے یہ بھی 1 ٹیبل اسپون لیے ہم میں اس کو مکس کر رہی ہوں جی بہت سب ساس اور چکن کو مکس کروں گی اب چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف جی بیورز ہاتھ آئیس ہو چکا ہے اور اب میں اس کو نکال کر کاؤنٹر پہ اس کو بیل دوں گی جی بیورز ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کو چپاتی کی طرح نہیں بیلنا ہے بلکہ اس کو تھوڑا موٹا موٹا بیلنا ہے اور اب ایک فوق کی مدد سے اس پر سوراک کرنے ہیں اس طرح سے یہ بہت ضروری ہے اچھا ویسے تو اس کو کٹر سے کٹ کیا جاتا ہے لیکن میرے پاس آوے لبل نہیں ہے تو میں اس مک کے ساتھ اس کو کٹ کر رہی ہوں نو ایشو یہ اس سے بھی کٹ ہو رہا ہے اس طرح سے میں اس کو کٹ کرتی جا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب جو آٹا بچکیا ہے اب میں اس کو دوبارہ سے بیل کے اس کو ضائع نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو جو ہے میں دوبارہ سے بیل کے اور اس سے بھی میں کٹنگ کر کے اس سے پیٹر وائٹس بنا لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے جی ویوئرس چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف اب ان کو میں سیکھ لوں گی جی ویوئرس کچھ پیٹر ویڈ جو ہے وہ میں ویدھاوٹ آئلنگ بناوں گی اور کچھ آئل لنگ کر کے بناوں گی تو میں اس میں آئل لنگ کو نہیں لگا رہی ہوں یہ ویدھاوٹ آئل ہیں ٹھیک ہے موسیقی 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 توکر کینٹ بھی کر سکتی ہیں، اندر بھی جلسکتی ہے لمحک کولسلا بنایا ہے، اور یہ چیکن سانس جو بنائی تھی یہ بھی میں نے میں ایٹ کی اور اس پر میں نے ٹومیٹو کچپ لگائی ہے دوسری فلنگ میں نے بنائی، اب اپنی مرزی سے کچھ بھی جلسکتی ہے آپ کیمہ بنائیں، کیمہ اس کے اوپر رکھیں اور سیلٹ بنائیں جسے کھیرا ہو گیا، ٹیماٹر ہو گئے اور پیاز ہو گئی تو آپ اس کا سیلٹ بنا کے نیچے رکھیں اور اوپر سے چکن کی فلن رکھ لیں یہ بہت ہی ایزی ہوتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی آپ اسے رمضان میں افتار کی ٹائم بنائیں بہت ہی ٹیسٹی سب اس کو بہت ہی شوک سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تیار ہو گئے اور میں نے ان کو ڈش آؤٹ بھی کر لیا ہے بہت ہی زبردست ریسیپی ہے یہ اور اگر آپ مائنیس کیچپ اگرہ نہیں کھاتے تو آپ اسے آم چٹنی میں بھی بنا سکتی ہیں میں نے جسٹ آپ کو آئیڈیا دیا ہے چلیے اب اجازہ دیجئے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ